مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً على حبیبکا خیر الخلق کلیہیم مولا یا صلی و سلیم دائیماً بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علامہ اقبال اپن وستی کے ٹی وی سٹوڈیو سے حافظ ابتسام الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین شعب حدیث و علوم حدیث کے ٹی وی پرگرامز پیشی خدمت ہیں اس سلسلے میں آج ہم کورس کو تین سو سولہ جو کہ انٹرمیڈیٹ سطح کا اسلامیات لازمی کا کورس ہے اس کے یونٹ نمبر نو کے بارے میں گفتگو کریں گے اور یہ یونٹ اسلام میں عورت کے حقوق کے مطالق ہے اس یونٹ کے اندر ہم مختلف امور کے مطالق بات کریں گے جیسا کہ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد عورت کا کیا مقام تھا اسی طرح عورت کی جو مختلف حیثیتیں ہیں ماں ہونے کی حیثیت سے بہن ہونے کی حیثیت سے بیٹی اور بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی اسی طرح تعلیم نسوان کے بارے میں بات ہوگی وراثت میں جو عورت کا حصہ ہے اس کے مطالق بھی گفتگو ہوگی اور عورتوں کے جو دیگر حقوق ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں پرگرام میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر محمد شاہد صاحب آپ ایچ او ڈی ہیں ڈپارٹمنٹ آف حدیث انڈ ایڈیس سائنسز کے ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ شکریہ ڈاکٹر صاحب گفتگو کی ابتداء کرتے ہیں سب سے پہلے اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا معاشرے میں کیا مقام تھا اور اسلام کے آنے کے بعد اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں اس کے مطالق گفتگو فرمائیے اسلام کا جس طرح پوری انسانیت پر احسان ہے معاشرے کے کمزور طبقات پر اسلام نے بہت احسان کیا ہے انسانیت پر مختلف پہلوں سے اسلام نے بہت احسانات کیا ہیں ان احسانات میں ایک خاتون اور عورت کا مقام و مرتبہ ہے اسلام سے پہلے خاتون کی کوئی حیثیت تسلیم نہیں کی جاتی تھی اس کو ایک غلام کی طرح رکھا جاتا تھا غلام کی طرح اس کو سمجھا جاتا تھا اس پر ہر ظلم اور جبر رواہ رکھا جاتا تھا اور اس کو گویا کہ غلام سمجھا جاتا تھا شوہر کی بیوی نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ اس کی غلام ہوا کرتی تھی اسی طرح مرد کے لیے یہ رواہ رکھا جاتا تھا کہ وہ جتنے نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے لا تعداد تھے اور پھر خاتون کا اور عورت کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا وہ نکاح کرتا تھا پھر پہلی جو بیوی ہوتی تھی اس کو مولک چھوڑ دیا کرتا تھا اس کا کوئی حق نہیں ہوا کرتا تھا اسی طرح بہت زیادہ نکاح کرنا دس بیس سو تک بھی نکاح کرنا اس کا معمول تھا لیکن یہ اسلام نے آ کر اس کو کم کیا ہے اور اس کو چار تک اس کو محدود کر دیا ہے اور اسی طرح اس پر ہر قسم کا جبر رواہ تھا مختلف معاشروں میں اس کی حیثیت خاتون کی حیثیت بہت عبدر تھی ہندو عزم میں دیکھ لیجئے کہ وہاں اس کو بہت ہی خراب چیز شمار کیا جاتا تھا اس کو سامپ بچو سے بھی بدتر قرار دیا جاتا تھا اسی طرح یہود میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں موت سے بھی زیادہ اس کو خاتون کو اور بیوی کو کرواہٹ کے الفاظ ہیں کہ اس سے بھی زیادہ کرواہ اس کو سمجھا جاتا تھا اور اس کی کوئی حیثیت کوئی مقام اور کوئی مرتبہ اس کا تسلیم نہیں کیا جاتا تھا عربوں میں دیکھ لیجئے عربوں میں ایک تو پیدائش کے وقت اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ بیٹی کی پیدائش ہو جائے قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ جب اسے بیٹی کی خوش خبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اندر سے گھٹ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے لئے باعث شرم بات ہے اور وہ ڈر سے کسی کو بتاتا نہیں تھا اور اس چیز کو چھپایا کرتا تھا اسی طرح عرب معاشرے میں پیدائش کے بعد اس کو باز قبائل میں زندہ درگور کرنے کا رواج بھی تھا کہ جب بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کا نکاح کرنا اور اس کے دیگر جو ضروریات اور لوازمات تھیں اور جو شرم اور آر سمجھا جاتا تھا تو اس سب سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ حل نکالا ہوا تھا کہ اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تو گویا کہ عورت کی کوئی حیثیت اس میں نہیں تھی معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا اسی طرح جب اس کا شوہر وفات پا جاتا تھا تو پھر وہ ورست میں بڑے بیٹے کے پاس آیا کرتی تھی اور پھر اس کی بیوی بن جایا کرتی تھی تو اس طرح اس کا استحصال اور اس پر جبر رواہ رکھا جاتا تھا اسی طرح اس کو قید میں رکھنا اس پر ظلم اور تشدد کرنا ہر قسم کا ظلم اور ستم اس پر رواہ رکھا جاتا تھا تو اسی طرح غلامی بھی تھی کہ پہلے شوہر کی غلام پھر بیٹوں کی غلام اور اس کے بعد اس کی ساری زندگی غلامی میں ہی گزرتی تھی جبکہ اسلام نے آ کر خاتون کو اس کا حق دیا اور اس پر بہت زیادہ احسانات کیے سب سے پہلا احسان تو یہ ہے قرآن کریم میں خواتین کا تذکرہ ہوا کئی مقامات پر خواتین کا تذکرہ ہوا ایک مرتبہ خواتین کو یہ شکایت ہوئی کہ ہمارا قرآن کریم میں تذکرہ نہیں ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ان المسلمین والمسلمات والمومینین والمومنات یہ لمبی آیت ہیں تو اس میں مسلمان خواتین کا تذکرہ ہے مومن خواتین کا تذکرہ ہے اسی طرح فرما بردار خواتین کا تذکرہ ہے تو ان کے بارے میں یہ آخر میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے ایک عجر تیار کر رکھا ہے اور گویا کہ ان کے لئے جنت کی خوش خبری ہے کہ جن میں یہ یہ صفات ہوں کہ وہ مسلمان ہوں مومن ہوں اسی طرح صبر کرنے والی ہوں اور سچ بولنے والی خواتین ہوں تو ان کے لئے ایک بہت بڑا عجر ہے تو اسی طرح ماں ہونے کی حیثیت سے بیٹی ہونے کی حیثیت سے اور بیوی ہونے کی حیثیت سے اسلام نے خاتون کے حقوق تسلیم کیے ہیں اور اس کو بہت بڑا مقام دیا ہے تو ان کو حقوق دئے گئے ان کو قابل عزت ٹھہرایا گیا قابل احترام ٹھہرایا گیا اور ان پر کوئی ظلم یا جبر اس کی حوصلہ شکنی کی گئی اور اس کو ناجائز قرار دیا گیا تو اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمین آسوان کا فرق ہے اسلام کے بعد خاتون آزاد ہے اور اس طرح اس پر ظلم اور جبر نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں اسلام نے خلا کا حق دیا ہے کہ خاتون حق المار واپس کر کے خلا لے سکتی ہے لیکن اس میں شرط ہوتی ہے کہ شوہر بھی رضا مند ہو تو اسی طرح بہت سارے حقوق ہیں جو اسلام نے خاتون کو دیئے ہیں اسلام سے پہلے اور حالت تھی لیکن اسلام کے بعد اور حالت ہے تو خاتون کو گویا کہ پستی سے نکال کر بلندی تک اسلام نے پہنچا دیا ہے اور بعض جگہوں پر تو ایک برابری کا تصور بھی ملتا ہے مثال کے طور پہ اگر مرد نیک عامال کر رہا ہے اور خاتون بھی نیک عامال کر رہی ہے تو اس میں برابری ہے کہ جس طرح وہ اللہ کے ہاں قابل احترام ہے اور اس کو عجر و سواب ملے گا تو اسی طرح خاتون کو بھی اسی طرح عجر و سواب ملے گا تو یہ چند چیزیں ہیں جو اسلام نے اس کے حقوق کے طور پر متعین کی ہیں اور اس کو معاشرے میں باعزت مقام دیا ہیں یقینا اسلام نے عورت کو بہت حقوق عطا کیے ہیں اور اسلام سے پہلے جو خواتین کی صورت حال تھی وہ بڑی ناغفت بہی تھی اور اسلام نے آ کر ان کو یہ حقوق عطا فرمائے ڈاگر صاحب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ خواتین کی مختلف حیثیت ہیں مثلا ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ایک بہن اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسی طرح ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے اسلام نے خواتین کو کیا مقام دیا ہے اسلام نے خاتون کو بہت سے جہاد سے عزت اور مقام دیا ہے سب سے جو انچا مقام ہے وہ ماں ہونے کی حیثیت سے دیا ہے کہ ایک تو قرآن کریم کی مختلف آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے تو والدین میں جہاں والد شامل ہے تو وہاں پر والدہ بھی شامل ہے تو اسی طرح مختلف روایات میں مختلف احادیث میں بھی ماں کی حق بیان کیا گیا ہے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ آپ کی ماں تو پھر صحابی نے دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ نے دوسری مرتبہ بجواب میں ہاں فرمایا پھر تیسری مرتبہ ان صحابی نے یہی سوال دورایا تو آپ صلی اللہ نے ماں کے بارے میں ہی ارشاد فرمایا پھر چوتھی مرتبہ صحابی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ آپ کا باپ یعنی تین پہلے جو تین مرتبہ ارشاد فرمایا تو وہ ماں کے بارے میں حسن سلوک کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے تمہارے حسن سلوک کی تو اسی طرح ماں کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے تو اس میں بھی ماں کو ایک عظمت اور ایک بلندی عطا کی گئی ہے اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ حضرت القمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہے کہ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا تو یہ ماجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کو پیغام بھیجوا یا کہ میں آپ کی طرف آ جاؤ یا آپ میری طرف آئیں گی تو انہوں نے کہ میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں تو جب ان کی والدہ تشریف لائیں تو ان سے پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کہ میری نافرمانی کرتے ہیں اور بیوی کی بات مانتے ہیں تو میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ صحابہ کو یہ حکم دیا کہ حضرت الکمہ کو اس میں ڈال دیا جائے تو ماں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جب اس آگ میں آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو ڈالا جائے تو جہنم کی آگ جو اس سے کئی گناہ اللہ تعالی عنہ کے زبان پر کلمہ چاری ہو گیا تو اس کے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو والدہ کا نافرمان ہوتا ہے اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہیں اور اس کا نافرض قبول ہے نہ ہی نفل اس کا قبول ہے تو اتنی بڑی وعید ہے والدین کی والدین میں سے والدہ کی نافرمانی پر تو اسلام نے عورت کو والدہ ہونے کی حیثیت سے بہت بڑا مقام دیا ہے اسی طرح دوسرے نمبر پر بیوی کا نمبر آتا ہے کہ اسلام نے عورت کو بیوی ہونے کی حیثیت سے بہت بڑا مقام دیا ہے آپ دیکھیں کہ بیوی کے لیے حق وراثت ہے وراثت کا حق دیا ہے اسی طرح مہر کا حق دیا ہے کہ اس کا ایک حق ہے کہ اس کو مہر دیا جائے اسی طرح خلا کا حق دیا ہے نان نفقہ کا حق دیا ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے حقوق دیئے ہیں رسول اللہ علیہ علیہ نہ ہے تو گویا کہ بیوی کے بھی بہت سارے حقوق رسول اللہ علیہ 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 نے بیان فرمائے ہیں تو اسی طرح اور بھی قرآن کریم اور سنت میں بہت ساری تعلیمات ملتی ہیں کہ اگر کوئی بیوی نافرمان ہے تو اس کے بھی درجات بیان کے گئے ہیں کہ پہلے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا جائے پھر بھی اگر بات نہیں بنتی تو پھر اس کے بعد بستر الگ کیا جائے اگر اس کے بعد بھی وہ نافرمان ہے تو اس کے بعد ہلکی پھلکی سرزنش کی اجازت ہے لیکن مارنا پیٹنا زدو کوب کرنا اور اس کا استحصال کرنا اس کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک احسن طریقے سے اس کو چھوڑ دینے کا طریقہ بھی موجود ہے لیکن اس پر تشدد کرنا اور اس کو مولک رکھنا کہ نہ ہی اس کو رکھا جائے نہ ہی اس کے حقوق پورے کیا جائیں اور نہ ہی اس کو طلاق دی جائے ایسا کرنے سے بلکل منع کیا گیا ہے اور اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے بعد بیوی کی ملازمت یا کاروبار کے بارے میں بھی اسلام میں تعلیمات موجود ہیں تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ محنت مزدوری کر سکتی ہے اور اپنے اخراجات پورے کر سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر کسی کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا گیا بیٹا ہے تو اس کی ذمہ داری والد پر ہے اور اسی طرح دیگر جتنے بھی خاندان کے افراد ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی کی ذمہ داری کسی خاتون پر نہیں ہوتی تو اس میں ملازمت کر سکتی ہے خواتین اسلام نے اس کی اجازت دی ہے لیکن اس میں یہ ملہوز رکھا جائے کہ اس ملازمت سے بچوں کی پرورش پر کوئی اثر نہ ہو اسے ذرا خواند کی خدمت بھی متاثر نہ ہو یا اس وقت ملازمت کر لے جائے کہ جب یہ ذمہ داریاں پوری ہو جائیں اور خاتون اپنے کاموں سے بے فکر ہو جائے تو اس وقت اس کو کرنا چاہیے اسی طرح اس کے بعد بہن اور بیٹی کا نمبر آتا ہے تو اس کے بارے میں بے اسلام نے بہت سارے حقوق متعین کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ جب وہ تشریف لاتی تھی تو ان کے احترام میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا جو دو بہنوں یا دو بیٹیوں کی پرورش کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور اس طرح دو انگلیوں کا اشارہ بھی فرمایا کہ جس طرح ان کی احسن طریقے سے تربیت پر تو یہ تعلیمات ہیں کہ اسلام نے ماں ہونے کی حیثیت سے بھی حق کو تسلیم کیا ہے اور بہت سارے حقوق اس کے متعین کی ہیں اور اسی طرح بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے بھی اور بہن ہونے کی حیثیت سے بھی ہر حیثیت سے اسلام نے اس کے حقوق اور ان کا احترام متعین کیا ہے اور کہیں بھی اسلام میں ان کے استحصال کی یا ان پر ظلم کی کوئی ایسی اشارت بھی کہیں سے اس کا اشارہ نہیں ملتا کہ اسلام نے کسی قسم کا ظلم روا رکھا ہو بلکہ ان کو ہر حال میں احترام دیا ہے اور ان کا ہر حال میں خیال رکھنے کا حکم دیا ہے بلکہ یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان کو زیادہ مطلب ہے ان کی اصلاح کی زیادہ کوشش نہ کی جائے کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اصلاح کرتے کرتے آدمی رشتہ توڑ بیٹھتا ہے تو ہر حوالے سے خاتون کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے رکھت صاحب ماہ ہونے کی حیثیت سے بہن بیٹی اور بیوی ہونے کی حیثیت سے خواتین کا جو مقام ہے اسلام میں اس کے بارے میں گفتگو ہوئی اس کے علاوہ جو دوسری رشتدار خواتین ہیں جیسے پھپی ہے خالہ ہے اسی طرح جو دوسری عام مسلمان خواتین ہیں ان کے کیا حقوق ہیں اور اسی طرح جو ایک خاص طبقہ ہے خواتین کا جو مظلوم طبقہ اس کو کہا جا سکتا ہے کافیات تک یا کمزور طبقہ جو بیوائے ہیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں ان کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے کیا حقوق ہیں تو ان کے متعلق گفتگو فرمائی اسلام کا اسلام نے بیوہ کو بہت بڑا مقام دیا ہے اور اس کے لئے حقوق بھی متعین کی ہیں بیوہ اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جس کا شوہر وفات پا جائے تو اس کے لئے سب سے جو بڑا حق ہے وہ وراثت کا ہے کہ اسلام نے بیوہ کا وراثت میں حصہ رکھا ہے کہ جب اس کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو اس کی وراثت میں اس کو حصہ ملتا ہے اور سب سے بڑا جو حق اس کو دیا گیا ہے وہ آگے نکاح کرنے کا ہے کہ جب بیوہ ہو گئی تو اگر اس پر عددت بنتی ہے یا جتنی عددت بنتی ہے تو وہ گزارنے کے بعد وہ کسی اور جگہ اپنا نکاح کر سکتی ہے لیکن اگر اس کو کچھ خدشات ہیں اور اس کے بچے چھوٹے ہیں تو ان کی پروریش کے لیے اگر وہ اپنے طور پر کہیں نکاح نہیں کرنا چاہتی تو اس کے لئے بھی رسول اللہ نے بہت بشارت دی ہے کہ وہ صبر کرتی ہے تو اس صبر پر اس کو عجر ملتا ہے اسی طرح رشتہ دار خواتین کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ سلم جب وہ تشریف لاتی تھی تو ان کا بہت زیادہ احترام فرمایا کرتے تھے حضرت سویبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی دیگر رشتہ دار خواتین جن میں پھوپیاں خالائیں اور رضائی بہنیں شامل ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ سلم ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے اور ان کی عزت اور ان کا اکرام فرمایا کرتے تھے اس لیرہ عام خواتین کے بارے میں بھی اسلام نے ان کے بھی حق متعین کیے ہیں سب سے بڑا حقی ہے کہ جب ان کے ساتھ آمنہ سامنا ہو تو یہ قرآن کریم نے حق متعین کیا ہے کہ مومنین کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچہ رکھیں یعنی جب بھی کہیں آمنہ سامنا ہو یا راہ چلتے ہوئے یا بازار میں تو غز بسر کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچہ رکھا جائے تاکہ خواتین کسی قسم کے پریشانی کا شکار نہ ہو اور کسی الجن کا شکار نہ ہو تو یہ ان کے حق کے طور پر قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں ایک سفر میں تھے تو اس سفر میں اونٹوں کو چلانے والا ہے تو وہ تیز تیز چلا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اس کو منع فرما کہ یہ جو خواتین ہیں یہ آب گینی ہیں یا شیشوں کے برطن ہیں تو ان سواری کو آہستہ چلایا جائے تاکہ ان کو نقصان نہ ہو اور اسی طرح دیگر بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا احترام موجود ہے آپ بس میں دیکھئے کہ جہاں پر کوئی خاتون کھڑی ہوتی ہیں اور ان کے لئے سیٹ کو خالی کر دیا جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں خواتین کا بہت زیادہ احترام موجود ہے جو کہ عام طور پر دیگر معاشروں میں موجود نہیں ہوتا تو خواتین کا جہاں پر اسلام نے ان کے حقوق متعین کیے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بھی ان کو عزت اور احترام کے نکاح سے دیکھا جاتا ہے قیناً اسلام نے خواتین کو بہت خواتین کی جب بات ہوتی ہے تو ایک بڑی اہم چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ وراثت کا حق ہے اسلام نے خواتین کو وراثت کا بھی حق دیا ہے اسی طرح ایک اور حق جو خواتین کو اسلام نے دیا ہے وہ تعلیم کا حق جسے تعلیم نسوان بھی کہہ دیا جاتا ہے اس کے متعلق تھوڑی وضاحت فرمائیے کہ وراثت میں اسلام نے ان کو کیا حق دیا ہے اور اسی طرح تعلیم کے حوالے سے کیا اہمیت ہے ہماری جتنے پچھلے گفتگو ہوئی ہے تو اس میں آپ نے یہ بات دیکھی ہے کہ خاتون چاہے وہ ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے یا بیوی ہے ہر صورت میں مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے ان کا احترام کرنا ہے اور ان کی پرورش کرنی ہے اب دیکھیں خاتون پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسی کی پرورش کرے یا اس کے اخراجات اٹھائے لیکن اس سب کے ایک تو حق یہ دیا کہ خاتون کا خرچہ انسانیت پر اور اسلام کی انسانیت پر اور خواتین پر کہ ان کو ورست میں بھی حق دار قرار دیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن رشتہ داروں کو ورست لازمی طور پر ملتی ہے تو وہ بارہ رشتہ دار ہیں اور ان میں سے آٹھ خواتین ہیں پھر یہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کا حصہ آدھا ہے تو اس کی کیا منطق ہے تو اس کی منطق یہی ہے کہ اگر شوہر کسی بھی خاتون کا شوہر وفات پا چکا ہے تو اب اس کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر ہوتی ہے یا اسی طرح بھائیوں پر ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اسلام نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے اور مرد کے لئے زیادہ اس لئے متعین کیا ہے کہ اس نے بھی صاف ذہرے اپنی بیوی بہن بیٹی اور دیگر جو خواتین ہوتی ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو ہر صورت میں اسلام نے خاتون کو ہی مدہ نظر رکھا ہے اور اس کے حقوق کا خیال رکھا ہے دوسرے نمبر پر تعلیم نسوہ ہے خواتین کی تعلیم تو اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس نے خاتون کی خواتین کی تعلیم پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائیں بلکہ اس کے ترغیب دی ہے اور علم حاصل کرنے کا فرض قرار دی گیا ہے تو وہ ہر مسلمان پر ہے اور مسلمان میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ازواج متحرات میں بہت زیادہ شوق تھا علم حاصل کرنے کا قرآن کریم کو حفظ کرنے کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حافظ قرآن ہیں قرآن کریم کو انہوں نے حفظ کیا اور اسی طرح بہت سار مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سیکھے سمجھے اور ان کو پھیلایا آگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 جو تعدد ازواج فرمایا زیادہ خواتین سے نکاح فرمایا تو اس میں بھی ایک حکمت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 حسن کریں اور ان کو دیگر خواتین تک اور دیگر معاشرے تک پہنچائیں سب یقینا اسلام نے خواتین کو تعلیم کا حق دیا ہے اور فرمایا گیا کہ مسلمان مردوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے اسی طرح خواتین کے لیے بھی ضروری ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ابتداء خواتین سے ہی ہوتی ہے بچہ سب سے پہلے اپنی ماں کی گود میں سیکھتا ہے پرورش پاتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ خواتین بھی تعلیم یافتہ ہوں ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے کورس کوڈ تین سو سولہ جو کہ اسلامیات لازمی کا ایف سطح کا کورس ہے اس کے یونٹ نمبر نو جو کہ اسلام میں عورت کے مقام کے بارے میں گفتگو کی یہ آخری یونٹ ہے اس کورس کورڈ کا اور اس میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرما تھے ڈاکٹر محمد شکریہ ناظرین یہ پرگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ کورس کورٹ تین سو سولہ کا درسی مواد ہے اس کو آسان بنا کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں یہ کوئی چیز جو واضح نہیں ہے مزید اپنے مسائل کو اور علمی الجنوں کو حل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے پرگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اپنے مزبان حافظ ابتسام رحمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا یا صلی وسلیم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كلهم